السلام علیکم کیا آپ نے تاریخ کے اس دلیر ترین جاسوس کے بارے میں سن رکھا ہے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سات افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکھٹھا کرنے کے لئے پھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں جس ساتوں آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا جبکہ ان کا گمان جی تھا کہ لشکر ابھی دور ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سات کی جانب سے زمان لگائی گئی محمد کو سر انجام دیئے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا اور یہ اچھے افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا انہوں نے لشکر کی گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک پہنچ گیا جو کہ چالیس ہزار لڑاکہ لوگوں پر مشتمل تھا پھر وہاں سے لشکر کے کلپ سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے پاس سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندہ ہوا تھا اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپاسالہ رستم کا خیمہ ہے چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمہ کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمہ کی رسیوں کو کار ڈالا جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا کھوڑے کی رسی کارٹی اور کھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تزہیق اور ان کے دلوں میں روپ پیدا کرنا تھا کھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو کھوڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ کھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور جہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آمے لیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعید رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جائے چنانچہ تین سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا انہوں نے ان میں سے دو کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا یہ سب کچھ تن تنہا انجام دیا قیدی کو پکڑا نیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے موسکر جا پہنچے اور سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا فارسی کہنے لگا مجھے جان کی امان دو میں تم سے سچ بولوں گا سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کے پاسداری کرنے والی قوم ہیں لیکن شرص یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا پھر سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ فارسی انتہائی دہشتناک اور ہزیان کی کیفیت نے کہنے لگا اپنی لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہارے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں کہنے لگا یاد بھی ہم نے اس جیسے شخص آج تک نہیں دیکھا میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا ہوں اس آدمی نے دو فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا اس کا کھوڑا بکا کر لے اڑا کھوڑ سوار دستی نے اس کا پیچھا کیا محض تین ہی لوگ اس کی گرد کو پا سکے ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم ایک ہزار کے برابر سمجھتے تھے پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدی کے ایک ہزار افراد کے برابر تھا اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے میں نے ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے اور جب میں اسے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا چنانچہ میں نے آمان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی حزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا اور پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بدل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت صدا کیا ان کے سالار کو رسوہ کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آگئے یہ تلہہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ عنہ تھے ناظرین اکرام ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ